وہ رضا آدھا بسلت فریلی کے شاہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیغامِ حق حیرتِ بیشر حافی رضی اللہ تعالیٰ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے آپ ایک مرتبہ شراب کے نشیں اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک کاغت کا ایک ککڑا دکھا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرت بیشر حافی نے اس کاغت پر اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تازیماً اسے اٹھا لیا اور ریٹرے خرید کر انہیں معطر کیا پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا اسی راہ ایک بزرگ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بیشر حافی سے کہہ دو کہ تم میرے نام کو معطر کیا ہے اس کی تازیم اور اسے بلند جگہ پر رکھا ہے ہم بھی تم پر ہم بھی تم تجھ کو پاک کریں گے اور دنیا و آخرت میں تمہیں بجرگی عطا فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے اس بجرگ نے دل میں سوچا بشرت و ایک شرابی فاسد شخص ہے شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے انہوں نے وجود کیا نفل پرے پھر سو گئے دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا اسی طرح تین مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی یہ ہمارا پیغام بشرت ہی کی طرف ہے جاؤ اسے ہمارا یہ پیغام پہنچا دو صبح ہوئی ہو بزرگ حیرت بشرت کی تلاش میں نکلے ان کو پتا چلا کہ بشرت ان کو پتا چلا وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہی پہنچے بشرت کو آواز دی لوگوں نے بتایا وہ شراب کے نصے میں بے اوسفرے ہوئے ہیں انہوں نے کہا تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات چنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور یہ پیغام لانے والا بار کھڑا ہے وہ لوگ گئے حیرت بشرت سے جا کر کہے دیا اٹھو بہات چلو تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے حیرت بشرت نے فرمایا ان سے جا کے پوچھو کس کا پیغام لائے وہ بجرگ فرمانے لگے میں خدا کا پیغام لائیا ہوں کیا خبر پیغام ہے اتابِ آمیز ہے یا اقاب آلودہ پھر وہ بہار آئے یہ پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے مشاہدہ حقِ غلبہ کی شتت سے برہنا پاں رہنے لگے اور کبھی چوتا پاؤں میں نہ کہنا اسی لئے آپ کو حافی کے نام سے مشہور ہو گئے حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ جو دیکھوں نہیں پہندے فرمایا حق تعالیٰ کا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارا بچھونا بنا دیا بس بسہ کہ بچھائے ہوئے بچھونے پر جوتی پہنے پہنے جانا بے عدی تجکردل اولیاء صفحہ نمبر ایک سو انتیس ایک ایسے کانگج کے چکرے کی تعظیم کرنے سے جن پر اللہ کا نام لکھا تھا ایک گنہگار شخص کو اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا وہ اللہ کے بڑے مقبولوں ولیوں کی فہرس میں آ گیا تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم تقریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے جن کے دل ذکر حق سے معمول ہے ہم گنہگار اللہ کے فجل و کرم سے کیوں بہرہ ور نہ ہوں گے نیس ان جملہ اولیاء اللہ ان جملہ اللہ والو نبیوں اور رسولوں کے جو سردار یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم تقریم اللہ کو کس قدر محبوب پسند ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا کس اور یہ بھی معلوم ہوا کسی شان والے کے نام کی بھی تعظیم سواب ہے حضرت بشر نے اللہ کی نام کی تعظیم کی تو عزت پائی آج ہم اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم بن نام کی تعظیم کریں جہاں سنیں گے چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے تو کیوں عزت نہ پائیں گے حیرت بشر حافی نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں عدد ملا آیا تو پاک ہو گئے تو ہم اگر جہاں ذکر اللہ جہاں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں عدد غلا چھے گئے تو کیوں پاک نہ ہو اور یہ بھی معلوم ہوا جس بات کی شریعت میں ممانعات نہ ہو وہ بات ہرگی بیدعات نہیں ورنہ حیرت بشر حافی ننگے پاؤ پھر نہ پھر بھی بیدع ہی ہوتا اللہ کے بارے دعا کیجئے مولا ہم تمامی مسلمان کو اولیاء اللہ